موسیقی ہر دل کے بڑے نیتہ ایک دوسرے کے سامنے خود کو سیکرورزم کا سردار بنانے کی ہوڑ لگا رہے ہیں دراصل ممتہ سے فاروق عبداللہ تک اور ملائم سنگھ سے لے کر نرندر موڈی تک ہر کی زبان پر ایک ہی شبد ہے سیکرورزم کا سردار تو میں ہی ہوں آپ کومنل ہیں ان کا سیکرورزم والی گھولی بھی اپ چل نہیں رہی ہے ان کا سیکرورزم کا کھیل ختم ہو چکا ہے بازپا اور اسے جڑے ہوئے سنگتان پھر کا پرستی الگاوبادی اور نفرک فلانے کی رجنیتی کرتے ہیں اور اگر ہماری بپکس کی پارٹی ایک کام کرتی ہے ہندو کو مسلمان سے لڑانے کی کوشش کرتی اور یہ فول ٹائم ان کا کام ہے موڈی کو غوٹ لے کا اس کو سمہ درکان پر جو کیا لاتا ہے چناؤ کا سورج سیدھے سر پر کھڑا ہے بی جے پی نے موڈی کو جب سے پردھان منتری پت کا اپنا امیدوار بنایا موڈی کا جواب آیا دھرم نرپیکشتہ تو ان کی رگوں میں بہتی ہے گاندھی کے اس دیش میں دھرم نرپیکشتہ لوگتنطر کی آبرو بھی ہے اور آرزو بھی اس کی مضبوط بنیاد پر بھارت کا بھوشش کھڑا ہے جب گجرات کی چوہتی سے نکل کر سمپون آریاورت کو اپنے پیروں سے ناپ نے نکلے تو موڈی کو بھی سمجھ میں آیا کہ انسان کی بیڑا ہی یہاں دھرم کا آدھار ہے موڈی کے راستے میں اکثر دوہزار دو کا دنگا پتھر بن جاتا ہے اس پتھر کو اس چناؤ کے دوران ٹالنے کی کوشش انہوں نے بھرپور کی اور اب جب کشمیر سے ان پر ایک اور پتھر اچھلا تو ہندوستان کی روایت بھی آدھلائی اور ہزاروں سال پرانی وراثت بھی مگر سوال یہ ہے کہ کیا دھرم نرپیکشتہ واقعی راجنیتک جماعت کے خون میں دورتی ہے یا پھر ووٹ کے بازار میں خود کو چمکانے کا یہ بھی ایک پہترہ بھر ہے آج تک پیرو مشکل یہی ہے کہ دھرم نرپیکشتہ یا کومنل کے شبد استعمال کیا جا رہے راجنیتک طور پر اور اس دور میں بھی موڈی کی دھرم نرپیکشتہ جس پریبھاشا سے آپ روبر ہوئے وہ فاروق عبداللہ پر ان پر دیئے بیان کی پرتکریہ میں نکلی فاروق نے موڈی پر سوال اٹھائے موڈی نے فاروق عبداللہ اور ان کے پتا شیخ عبداللہ تک کی نیت پر انگلی اٹھا دی کبھی بی جے پی کی اگوائی والے انڈیے کا حصہ تھے فاروق عبداللہ ساہر وہی بی جے پی جس نے اس بار نریندر موڈی کو اپنا پردھان منتری پت کا امیدوار بنایا ہے لیکن ووڈ کی طلب کہیں یا ان کی آتما کو جھک جھوڑتی ہوئی دھرم نرپیکشتہ کا اثر موڈی کو ووٹ دینے والوں کو مفت میں ایسی صلحہ دے دی جسے خودکشی کہتے ہیں موڈی کی دھرم نرپے پیکشتہ ہمیشہ ہی سوالوں کی بھٹی میں سلکتی رہی ہے اس چناؤں میں تو کچھ زیادہ ہی لیکن جب ہندوستان کی باغڈور سمحالنے کی چاہت ہچکولے کھا رہی ہو تو دھرم نے پیکشتہ کے سوال پر چپی بھی تو نہیں سادے رہ سکتے موڈی اسی لیے جب فاروخ عبداللہ نے موڈی ویروت کا تیر چلایا تو موڈی نے بھی اپنا ترکش خگالنا شروع کر دیا اور تیر چھوڑا تو جنت میں جا چکے فاروخ عبداللہ کے پتا شیر کشمیر شیخ عبداللہ پر جمہ کشمیر تو اکثر ہی سیکلورزم کی کسوٹی پر کسا جاتا ہے بٹوارے کے گرب سے نکلے ہندوستان میں جمہ کشمیر ایک ایسا صوبہ تھا جہاں آبادی تو مسلمانوں کی تھی لیکن راجہ ہندو تھا اس مسلم بہل آبادی کے سب سے بڑے نیتا تھے شیخ عبداللہ جب راجہ حری سنگھ آزاد رہنا چاہتے تھے تب شیخ عبداللہ نے جمہ کشمیر کو پاکستان میں ملانے کی جگہ گاندھی کے ہندوستان سے جوڑا دھرم نرپیکشتہ کی اس سرزمی پر بھاد میں آتنک اگ آیا اسی آتنک کے تھپیڑوں میں اپنی زمین سے بے دخل ہوئے کشمیری پنڈتوں کے درد کو اُبھار کر موڈی نے ایک تیر سے دو نشانے لگا دیئے موڈی نے کشمیری پنڈتوں کی بہانے ایک بڑے طبقے کی ویدنا سے خود کو جھوڑا تو چوبیس گھنٹے بعد فاروخ عبداللہ پھر سامنے آئے موڈی پر تو نرم ہوئے لیکن ان کے کتھت ارادوں پر گرم موڈی صاحب کیا چاہتے ہیں ہم کیوں خلاف ہیں ہم انسان کے خلاف نہیں اس کے ارادوں کے خلاف ہیں اس کا ارادہ کیا ہے پہلا ارادہ اس کا یہ ہے کہ جو تین سو ستھر ہے جس دائرے کے ہاتھ ہمیں اندروں کی خود مختاری ہے اس کو ختم کیا جائے سیکیولارزم کا لیکچر موڈی صاحب دیں یہ مجھے واقعی عجیب لگتا ہے کیونکہ اگر اس پوری دنیا میں اس ملک کا کوئی شخص سیکیولارزم کا اپوزٹ سمجھا جاتا ہے وہ نرندر موڈی صاحب ہیں سچ تو یہ ہے کہ دھرم نرپیکشتہ کی پویتر چادر اوڑ کر ہندوستان چین کی نیم سوتا ہے لیکن چناؤ کا موسم آیا تو اسی چادر کو کھیچ کر جگایا جا رہا ہے خود کو سیکیولار اور ویرودھیوں کو کمیونل بتانے کے لیے نرندر موڈی آخری بار دو ہزار میں کشمیر تب آئے تھے جب چھٹی سنگھ پورا میں سکھوں کا نرسنگار ہوا تھا لیکن تب وہ نہ ہی تو بڑے کوئی نیتا تھے اور نہ ہی پردہن منطری پد کے دعویدار لیکن اب چودہ سال بعد جمہ کشمیر کے مخمنطری نے جو انہیں چنوٹی دی ہے کہ وہ ایک بار کشمیر آ کر یہاں پر سیکلرزم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر نرندر موڈی کا جواب کیا ہوتا ہے کیمرہ میروف احمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک پتہ کسی کو نہیں تھا کہ سیکلرزم کا شب دراصل سوال جواب میں ہونا جائے گا کیونکہ سوال صرف عبداللہ پریوار سے موڈی کے سیکلر کومنل لڑائی بھرکہ نہیں ہے کئی اور کردار ہیں ممتہ بنر جی مولائم سنگھ یادو تمام لوگ دھرم نرپیکشتہ کے علم مددار بننے کے چکر میں جوان کی مریادہ لگاتار بھولتے چلے گئے کشمیر سے شروع ہوئی دھرم نرپیکشتہ کی لڑائی پورے دیش میں امر گھومڑ رہی سچ تو یہ ہے کہ جناو ختم ہونے سے پہلے یہ ہوڑ مچی ہے کہ کون ہے سیکلرزم کا سردار اس کڑی میں موڈی پر حملہ بولتے ہوئے کوئیز ماسٹر سے ترنمول کانگریس کے ایم پی بنے ڈیریک او برائن نے تو حد ہی کر دی بھاشا کی یہ ابھدرتہ بار بار دھرم نرپیشتہ کی لہروں سے ٹکراتی ہے سچ تو یہ ہے کہ ایسی زہریلی بولی میں کوئی پیچھے نہیں ہے سب کے پاؤں انمادی راجنیت کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں موڈی خود کو چوبیس کیرٹ سیکلر بتاتے ہیں تو کانگریس حملہ بولنے کے لیے زہر بجھے تیر چلا رہی ہے کانگریس سے لے کر ترنمول کانگریس پر بیجے پی بھڑک گئی مریادہ ریخہ تیہ کرنے لگی اس میں برائی بھی نہیں ہے لیکن دھرم نرپیکشتہ پر اپنے نیتاؤں کی گڑمڈ بھاشا اسے بری نہیں لگتی موڈی کے لیفٹینٹ آمیت شاہ سے لے کر گریراج سنگھ کی زبان بیجے پی کے سچ کو بھی بے پردہ کرتی ہے آج یہ لوگ روک رہے ہیں جو لوگ پاکستان پرست ہیں وہی لوگ نام نرپوڈی کو روکنا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان بھارت کے سامنے گھٹنے دیکھے لوگ تنٹر کے آئینے میں سبھی دلوں کو دوسروں کی زبان کمیونل اور اپنی سیکلر لگتی ہے اب ملائم کے آزم کی ہی بولی سن لیجی تیکھے اور کڑوے بول کی قبر پر دھرم نرپیقشتہ کا چھتنار پیڑ ہوگانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کوشش کے کامیابی میں بدلنے کے لیے دھرم نرپیقشتہ محض ووٹ کا اوزار نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل کی آواز ہونی چاہیے آج تک بھی ارو